کشمیر لال چوک کا یہ گھنٹا گھر انیس سو اسی میں بنا اور اس کے بعد کے کشمیر کا چشمدید گواہ ہے اسی لال چوک پر پنڈی جواہر لال لہرو نے انیس سو اٹالیس میں ترنگا پھیرایا اور شیخ محمد عبداللہ یعنی عمر عبداللہ کے دادا ان کے ساتھ تھے اسی لال چوک سے شیخ محمد عبداللہ نے انیس سو پچھتر میں اندرا گاندھی کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے بارے میں کشمیر کو بتایا انیس سو نواسی میں کشمیر کو ملٹنسی کی نظر لگ گئی اور یہ لال چوک خوف کی نشانی کے طور پر پہچان رکھنے لگا لال چوک نے وہ دور بھی دیکھا جب یہاں پر پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے لیکن آج نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر اور ترنگا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لال چوک کی فضاؤں میں لہرائے رہا ہے اسی لال چوک سے کبھی شیخ محمد عبداللہ نے فارسی میں کہا تھا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نگویت باد ازین من دیگرم تو دیگری میں تم ہو گئے تم میں ہو گئے اور اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم الگ الگ ہیں کشمیر کی شان شرنگر کی پہچان لال چوک کچھ سال پہلے تک دہشت دردی کا سب سے بڑا اڈہ تھا لیکن اب ترنگی روشنی میں نہایا لال چوک شرنگر کی راجنیتی کا سب سے بڑا کندر بن چکا ہے یہاں پشان سے ترنگا لہرا رہا ہے شرنگر کی لال چوک سیٹ پر بی جے پی کے اعجاز حسین راتھر نیشنل کانفرنس کے شیخ احسان پردیسی اور پی ڈی پی کے زہیب یوسف میر کے بیچ مقابلہ ہے اپنی پارٹی کے اشرف میر بھی دمدار موجودگی درج کروا رہے ہیں لال چوک سیٹ پر سبی دل دھارہ تین سو ستر کے مددے کو دھار دے رہے ہیں پی ڈی پی انسی نے آرٹیکل تری سیون زیرو بحالی کا وعدہ کیا ہے تو بی جے پی خوف والے پرانے دن لوگوں کو یاد دلا رہی ہے پریوارواد کا قصہ سنا رہی ہے آرٹیکل تری سیونٹی کی بھی بات کرتا ہوں آرٹیکل پینتیسے کی بھی بات کرتا ہوں میں سٹیٹھوٹ کی بھی بات کرتا ہوں اور ان نوجوانوں کے حقوقوں کی بھی بات کرتا ہوں جو دوہزار انیس کے بعد پامال کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں ان سارے نوجوانوں کو جن کے پاس نوکری نہیں ہے ان سارے نوجوانوں کی بات جو بہت سارے نوجوان جو پی اے سے کے تحت ڈیٹینشن میں ہیں کسی وارانسی جیل میں کورڈ بلوال جیل میں اتر پردیش کتنے کتنے مختلف ریاستوں میں اور ان کا جرم کیا ہے ڈیٹینشن میں اتنا بھی کوئی ان کا جرم نہیں ہے جس کی وجہ بیسیکلی they are more sinned than the sin ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم یہ کہتے تھے کہ تین سو ستر کو کوئی یہاں پر شون نہیں سکتا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے گیر آئینی طوری سے ہی اللیگلی سے ہی انکونسٹوشنلی تین سو ستر کو ہٹایا گیا وہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ تین سو ستر واپس لائے جا سکتا ہے ان کمبلشن ان طاقتوں سے ہے جو یہاں پر ڈیموکرسی کو ابرنینے دیتے تھے جو یہاں پر ہمیشہ یوت جو آواز اٹھتی تھی اس کو دباتے تھے یہاں پر ایک حساب سے پولٹیکل ٹیررزم یہاں پر ایک ٹائم پر پیک میں تھا جو بھی ویکتی بات کرتا تھا جو بھی ایکٹیویسٹو اٹھتا تھا اس کو گیا تو مارتے تھے یا پھر دباتے تھے اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے ان پریواروں کے باہر ان کی طاقتیں نکلیں آرٹیکل ٹری سیون زیرو کو لے کر سبھی کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن حقیقت میں اس سے لال چوک میں کیا بدلا یہاں کا مسلمان موڈی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اسٹیٹ ہڈ کا مدہ مسلمانوں کے لئے کیا معنی رکھتا ہے یہ جاننے کے لئے ہم سوئٹن علاقے کے مسلمانوں کے بیچ پہنچے ہم اس وقت لال چوک کانسٹیٹوینسی کے سوئٹن علاقے میں ہیں میرے پیچھے یہ مسجد مصطفیٰ ہے اور کچھ لوگ ہیں علاقے کے ذرہن سے سمجھتے ہیں کیسی تیاریاں ہیں الیکشن کی نام کیا اثر آپ کا میرے نام ہے حلال 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 احمد حلال احمد صاحب کیا کرتے ہیں بھئی بس میں ڈرائیور ہوں ڈرائیور ہے تو سڑکے وغیرہ کیسی مل رہی ہیں آپ کو سڑکے بتائیے شکریہ بھراوالے کا تو فیلال ٹھیک مل رہے ہیں بڑی جلدی آپ کو ووٹ کرنا ہے تو کن مددوں کے ساتھ ووٹ کریں گے اس بار دیکھو جی ہم نے سال تک ملپ ووڈنگ ملپ آپ نے یہاں پر کی تھی تو ہمارے جو نیشنل کانفرس اس نے کچھ نہیں یہاں پر کیا ہے بڑی دھیمی آواز آ رہی ماشاءاللہ میں بھراو نیشنل کانفرس نے آج تک یہاں پر کچھ کیا ہی نہیں تو اس لیے ہم آج جو پی ڈی پی ہے اس کے لیے ہم وہ ڈالیں نکلیں گے انشاءاللہ اس نے حکومت تو پی ڈی پی کر رہی تھی اس ٹائم تو کام اچھے کیے تھے اس ٹائم تو جب مکتی صدق کی سرکار تھی اس ٹائم تو ماشاءاللہ کام اچھی ہوئی تھی امداد علی امداد علی بہت امداد نام تو بڑا شاندار ہے امداد تو امداد لوگوں تک پہنچ رہی حکومت برابر پہنچتی ہے جو ابھی پچھلے کچھ اور آنے والے وقت میں امداد کون دے گا ہمارے لئے تو زہبی سمیر دے دے گا ہماری کونچنسی کے لئے کیونکہ ملکہ ویل ایجوکیٹڈ ہے ہم احسان پردیسی پچھلے چار سال سے کہیں پہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے اچھا ایک تو لیگیسی کا نام لے کے پولٹیکس میں آنا that's a easy thing ڈلی سے کیسے رشتے ہیں بھی آپ کی بھئی ذرا بتائیں ڈلی سے لیکی آپ کو پتا ہے آپ سب جاننے والے ہیں جو 370 کے بعد جو ڈلی اور کشمیر کے بیچ میں تھوڑا جو گیپ ہو گیا تھا وہ دس سال کے بعد چلو آپ فیصلہ لے لیا الیکشن کا اب ہمیں امید ہے کہ الیکشن کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو ریزلٹس آئیں گے تو اس کے بعد جو یہ گیپ اب ہوا ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے گیپ ہو گیا تھا گیپ اب الیکشن کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ گیپ پورا ہو جائے گا کچھ مسلمانوں کو لگتا ہے کہ دلی اور شرنگر کے دلوں کے بیچ کی دوری کم نہیں ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جسے لگتا ہے کہ آرٹیکل 370 کے ساتھ اس وقت ہم راجباغ علاقے میں ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ کن مدنوں کے ساتھ اس بار ووٹنگ ہوگی چھتا نام کیا آپ کا مشتاق آمد مشتاق صاحب کیا کرتے ہیں بھئی بزنس کرتے ہیں چھوٹے موٹے چل رہا ہے کاما ہاں شکر اچھا اچھا الیکشن کو لے کر کیا باتیں ہو رہی بھئی محلے میں الیکشن کے بارے میں بہت کچھ ہو رہا ہے کہ اس بار یہاں بی جی پی کا کنڈیٹ اٹھا ہے بی جی پی کو آگے بڑھانا ہے کنڈیٹ کو کامیاب کرنا ہے یہ ہمارا مددہ ہے بی جی پی کو لے کر کے باتے ہیں کمال ہے بھئی کیا نام ہے آپ کا جناب یہ میرا نام عابد میر ہے عابد میر صاحب آپ کیا کرتے ہیں بھئی میں ابھی ہمارا ایک بزنس ہے تو بزنس سے وابس تھی گیا ہمارے اچھا کام ہم ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے کام ہم سب خراب ہو گیا ہے بزنس بالکل ٹوٹا ہوا ہے ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ طاقتی ہوں گی جنہوں نے دوہزار چودہ سے پہلے جو یہاں پہ چلاتے تھے نظام جو خونی کھیل کھیلتے تھے ان کا کہنا ہے ان کا نیریشن ہے بلکل ان کا ڈیریشن ہے چلی چلی چھیک عام ویکتی ہے ہم یہ ہم تو خوش ہے ہم اس وقت لال چوک ویدان سبا کے بالہامہ علاقے میں ہیں اور یہ یہاں کا پراشین بالا دیوی مندر ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اس علاقے کی آستہ کا بڑا قیند رہیے اور قریب بیس پریوار ہندو بیس پریوار یہاں پر رہتے ہیں جو روزانہ یہاں پوجہ پارٹ کے لئے آتے ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کا بھی ساتھ ان کو بخو بھی ملتا ہے اس کے علاوہ لال چوک ویدان سبا میں شنکرہ چارے کا مندر بھی ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے وہ بھی کافی پراشین مندر ہے اور اس ویدان سبا میں رہنے والے تمام لوگوں کے لئے یہ دونوں مندر آستہ کے بڑے کے اندرے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے مندر بھی اس پورے علاقے میں جو آپریشنل ہیں جہاں پر روزانہ پوجہ پارٹ ہوتی ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ہر طرف جھنڈے لگے وے دکھائی دیں گے جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ روزانہ یہاں پر کانفرنس کا دب دبا رہا تھا لوگ سبا چناؤں میں اس سیٹ سے نیشنل کانفرنس کو پندرہ ہزار ایک سو چورانوے ووٹ کی لیڈ ملی تھی جمعہ این کشمیر اپنی پارٹی دوسرے نمبر پر رہی تھی لال چوک شرینگر کا سب سے بزی علاقہ ہے جو بھی شرینگر یا کشمیر آتا ہے وہ لال چوک گھومنے ضرور آتا ہے یہاں پر ہر وقت اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے کاربار کے اعتبار سے بھی لال چوک کشمیر کا سب سے بڑا مرکز ہے دنیا بھر سے سیلانی جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کی دکانوں پر پشمینا شال ڈھونٹے ہیں یہ بات اور ہے کہ پشمینا ہینڈ میڈ ہونے کے وجہ سے کافی مہنگی ہوتی ہے شاید سب کی پاکٹ الاؤ بھی نہ کرتی ہو لیکن لال چوک آج ایک ویدھان صبح کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کی پیدائش پریسیمن کے بعد ہوئی ہے امیرہ قدل اور سونا وار کو ملا کر ایک نیا نرواشن شیطر بنائے گیا ہے جسے لال چوک نام دیا گیا ہے اور لال چوک کی سب سے بڑی پہچان ہے یہ گھنٹا گھر جو وقت بھی بتاتا ہے اور پرانے گزرے وقت کی تاریخ کا گواہ بھی ہے آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد لال چوک علاقے میں رونک اور چہل پہل بڑھی ہے سیلانیوں کی سنکھیا دیکھ کر دکاندار خوش ہیں لیکن ٹوریسٹ کی آوک کے حساب سے ان کے بزنس پہ اضافہ نہیں ہو سکا ہے لال چوک ویدان صباح میں لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے ابراد ہو چکی ہے اور لال چوک پہ جن لوگوں کی دکانیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کیا نام سر آپ کا؟ شیراز آمد میر شیراز آمد میر ایس ایس آر ٹریڈرز انڈرپریز لال چوک کام ہم کا کیا حال ہے؟ کام تو سر بہت کام ہے مگر جو کام یہاں ہونا چاہے وہ کام نہیں ہے جب سے سمارٹ سی ٹی بن گئی یہاں سے کچھ لیلک دیشن ہوئی تھی تھوڑا ہوت فال بڑھ گیا اس میں کوئی شکل ہے ہاں جو گھونک تو بہت ہے رونک بہت ہے پیسے بہت لگایا گورنمنٹ نے اس میں کوئی شکل ہے اچھے اچھے کام کیے ہیں مگر جو یہاں سے وہ رسٹکشن لگائے تھے کامرشل ٹرانسپورٹ کی وہ ہمیں لوکل دکانداروں کو بہت اس سے رقصان ہو رہا ہے کامرشل ٹرانسپورٹ کام ہو گیا کامرشل ٹرانسپورٹ کی الاؤڈ نہیں یہاں کرتے تھے ہم آپ کی اچھے ایک چیز اور بتائیے کہ ابولیشن 370 کی بات کی اور پہلے کی تصویر میں اگر کچھ کمپیر کر پائیں آپ دیکھو تین سو ستر تہمہ کوئی فارق نہیں پڑا ہمیں پتائے گئے تین ستر کیا ہوتا ہے تین سو ستر تہمہ یہ فارق پڑا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کام ہو رہا ہے کام یہاں فٹوال بڑھ گیا کام ہو گیا یا لازچو پر بہت کام ہو گیا باقی ہمیں تین ستر سے کوئی فارق نہیں پڑ گیا جو ہمارا لیڈ یا کسی باہر کا کوئی نہیں آیا میرا فیروز ہے فیروز صاحب آپ کی بھی شعب ہے کام ہمچک ٹھاک ہے شکر ہے ابھی سلو چلے ریسیشنز ہے یہ تو پورا آلو اور انڈیا ہے کشمیری نوجوانوں کے بیچ بے روزگاری اور دھارہ تین سو ستر دو سب سے بڑے مددے ہیں شرنگر کی لال چوک سیٹ پر بھی انہی دو مددوں پر زیادہ تر یوماوں کے ووٹ پڑیں گے امن سے خوش مسلمان بی جے پی کے خیمے میں جائے گا تو آرٹیکل 370 بحالی کی پیروی کرنے والے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے پالے میں ووٹ ڈالیں گے ہم اس وقت لال چوک فیدہن سبا کے شیوف پورا علاقے میں ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کن مددوں کے ساتھ یہ الیکشن میں ووٹ کرنے والے ہیں بھئی نام کیا آپ کا فیضان افضل فیضان افضل کیا کرتے ہو بھئی بس بزنس چلتا ہے بزنس پڑھا لکھائی ہاں جی گری جوزان کیا ہے کمپلیٹ اچھا کیا بزنس کر رہے ہو بس یہ ہوتل کی ہوتل کی کام ہم ٹھیک ہے سب اچھا پھئی محلے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کو لے کا بزرائی بتاؤں بس یہی باتیں چر رہے ہیں کہ اس ٹائم یہی الیکشن کا محول چر رہا ہے لوگ یہی سونچ رہے ہیں کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے ووٹ کس ایشوز کیا ہیں تمہارے ایشوز ہے یہی جو ہم سے چھنا گیا ہے آرٹیکل 370 اور 35 ہے اس کے خلاف ووٹ دینا ہے اچھا آپ کا نام سیر میرا نام جی محمد عاصف گلکار ہے محمد عاصف گلکار گلکار ہاں جی ہے بڑا اکلیوزیف ٹائٹل ہاں اکلیوزیف ٹائٹل ہے کیا کرتے ہیں بھئی گلکار صاحب آپ اچھلی میں دوبائی میں تھا تو ریسنٹلی میں آیا ہوں کیونکہ اچھا دوبائی ریٹرن ہے معاشر ہاں جی اس لیے میں آیا ہوں تو کیوں نہیں ابھی تو میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ الیکشن آرہے ہیں میرا ووٹ تو جانا چاہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور ووٹ تو میں اس لیے کوشت کر رہا ہوں جو ہمارا جو 370 اے اور 35 اے جو ہم سے اللیگلی ہم سے چھنا گیا اور جو ہمارا ایک جنڈا کیا تو تلی منطری نے بار بار اعلان کیا ہے الگ الگ ریلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس نہیں آنے والا ہے نہیں وہ بات نہیں ہے واپس نہیں آنے والا وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی مانو یہ چلو ابھی تو دیکھئے حکومت بی جی پی ہے تو کل تو نہیں رہ گی اگر آپ دیکھو گے بی فور ٹین ویئرز اگر آپ دیکھو گی بی جی پی کی کیا حالت تھی سینٹر میں آج آپ دیکھو کہ ان کے ساتھ اور دو پارٹیاں تین پارٹیاں جڑی ہوئی ہے پہلے تو فل اجت بی جی پی تھی تو آج آج کا سارا کا سارا فوکس ٹری سیونٹی جو ہماری اپنی پہچان تھی جو ہمارے سیکٹریٹ میں اپنا جنڈا تھا اپنی پہچان ایک ایڈنٹی تیرنگے سے کوئی دشواری ہے کیا نہیں تیرنگے کے ساتھ ہمارا اپنی پہچان تھی شریع نگر میں کبھی جھیلم کے دو کناروں کو جوڑنے کے لیے امیرہ قدل حبہ قدل فتح قدل جیسے سات پل بنوائے گئے کشمیری زبان میں قدل پل کو کہا جاتا ہے اور یہ سبھی پل پندرہ سو سے اٹھارہ سو کے بیچ بنائے گئے لیکن اس کے بعد بھی پلوں کے تعمیر ہونے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا انیس سو ستاون میں بٹشاہ بریج وجود میں آیا بخشی غلام محمد نے اس پل کو تعمیر کروایا اور سلطان زین العابدین کے نام پر جو بٹشاہ کے نام سے بہت مشہور تھے ان کے نام پر اس پل کا نام رکھا گیا بٹشاہ بریج اور امیرہ قدل جیسے پل لال چوک ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کے لوگوں کی زندگی کے سفر کو آسان بنا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کلیکشن کی خبر بھی ان کے زندگی کو کچھ آسان ضرور بنائے گی ووٹنگ کو لے کر بھی اچھا خاصا اجساہ ہے لیکن دلی اور سیاست کو لے کر تھوڑی مایوسی ہے مگر امید بھی ہے کہ کوئی اور پل کشمیر اور دلی کو اور مضبوطی کے ساتھ ضرور جوڑے گا سیکڑوں پل بنے فاصلے بھی مٹے مگر آدمی آدمی سے جدا ہی رہا شریع نگر سے کیمر پرسن فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹی وی کے لیے